موسیقی ٹروزر کے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے بکرم کا ایک پیس لے لیا ہے جس کی لمبائی پندرہ انچ ہمارے ٹروزر کے پانچے کے تقریباً برابر ہے اسی طرح سارے چار انچ چوڑا پیپر لیا ہے اس کو ہم نے اوپر سے ہاف انچ پر ایک لائن پہلے ہی لگا لی ہے چار انچ پر ہمارا یہ ڈیزائن تیار ہوگا اب ایک کورنر پکرتے ہوئے ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو کرنا ہے اوپر ہاف انچ چھوڑتے ہوئے اس طرح سے فوڈ کر کے اب ہم نے اس کو سکیل کے ساتھ ترچھی لائنیں لگا لینی ہے سارے پیپر کے اوپر اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح ہم عریب میں لائن لگا لیں گے لیکن اب لائن لگاتے وقت آپ نے نیچے نوک کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر ایک لائن کو نوک کے ساتھ ملا کر ہی لگا رہی ہوں اسی طرح ہم نے نوک بناتے جانا ہے اور لائن لگاتے جانا ہے تقریباً ایک ایک اینچ کے ہی ہمارے بوکس اس طرح تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سارے جتنے بھی بوکس ہیں سب کی نوک نیچے سے بہت اچھے سے بنی ہے ہمیں کچھ ایسا ہی چاہیے اب ہم نے اس کو ہاف کرنا ہے سیدھی لائن لگا دینی ہے یہاں سے ہر بوکس کے اندر اسی طرح ہاف کرتے ہوئے سکیل کے ساتھ ہم لائن لگا دیں گے تقریباً چار لائنیں ہم نے لگا کر اس طرح ہر بوکس کو ہاف کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے لائنز لگا دی ہیں اس طرح سے ابھی اس طرح نیچے کی طرف ہم نے اس طرح سے کروس کے نشان لگانے ہیں یہ بعد میں کافی زیادہ ہیلپ فور رہیں گے ہمارے لئے پہلے ہی سے لگا لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ابھی اس کو میں نے اپنے ٹروزر کے اوپر آئیڈن کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور میرے پاس اس طرح کا آرگینزا کا فیبریک ہے جو سب سے پہلے میں اس کے اوپر بیک سائیڈ پر اس طرح سے سٹچ کر لوں گی اگر آپ یہ ڈیزائن بنانا چاہیں تو آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو کسی ریشمی ڈریس پر بنائیے گا لون یا کارٹن پر مت بنائیے گا کیونکہ ریشمی ڈریس پر فیبریک پر یہ بہت اچھا رہے گا کٹ ورک کا جتنا بھی کوئی بھی ڈیزائن ہو وہ ہمیشہ ریشمی فیبریک پر ہی بنایا کریں کیونکہ وہ سوٹی کپرے پر زیادہ صحیح نہیں رہتا اس طرح سے سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے سیدھی لائن لگا لینی ہے اور اس سے ہمارے آرگینزا کے اندر بھی کوئی چونٹ نہیں آئے گی اب جو ایکسٹرہ ہے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اب باقی کے اس طرح سے جو ہم نے کریئٹ کیے تھے بوکس سب کو اس طرح سے ہم نے سلائیاں لگاتے جانا ہے سب ہی کو ہم نے سلائیاں لگا لینی ہے جٹ پٹ میں ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ سے رویسٹ ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس ڈیزائن کو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بنانا سکھایا جائے اس کو دو تین طریقوں سے اور بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں دیکھیں یہ ساری فیبریک کے اوپر اس طرح سے لائن لگ گئی ہیں یہ سیدھی سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہماری یہ ساری سرائیاں لگ گئی ہیں اب یہ کاویہ جو میں نے کے پہلے ہی گرم کر لیا ہے اوپر کی طرف سے آرگینزا کو میں نے کینچی کے ساتھ نہیں کٹا تھا بلکہ کاویہ کے ساتھ رموو کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے داگے یہی لوک ہو جائیں گے داگے نہیں نکلیں گے اب اس کے اندر سے جن ڈبوں پر میں نے کروس کے نشان لگائے ہیں بس ان کے اندر اندر ہی ہم نے کاویہ کرنا ہے دوسرے بوکس کے اندر نہیں کرنا اسی وجہ سے ان کو کروس کے نشان لگائے تھے تاکہ بعد میں ہمیں ایزیلی آسانی کے ساتھ ہم اس طرح سے ان بوکس کے اندر سے اپنا رموو کر کے کٹ پرک اچھے سے کر سکیں اس طرح سے میں اس کو سارے کو رموو کر لوں گی اسی طرح میں سارے کروسر کے ڈیزائن کو رموو کر کے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تیار ہونے کے بعد یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصور لگتا ہے لڑکیوں پر تو یہ بہت زیادہ پہنا ہوا سٹائلش لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ڈیزائن پسند آئے گا موسیقی موسیقی موسیقی